ایلون مسک نے جو انسانوں کو مارس پر بسانے کا پروگرام بنا رکھا ہے وہ ہمیشہالی ایفیشنل سٹوری سے کم نہیں لگتا اور ہماری عقل کافی حد تک یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کہیں ایسا ہو پائے گا تو جی ہاں ناظرین میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ ایلون مسک ہے کون اور وہ کس مشن پر کام کر رہا ہے تو ناظرین ٹیسلا اور سپیس ایکس کمپنی کے مالک کا نام ایلون مسک ہے جس نے یہ پلان بنا رکھا ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اور مختلف ایکسپریئنسز کو بروقار لاتے ہوئے سولر سسٹم میں موجود سیارے مارس پر دس لاکھ لوگوں کا ایک شہر بسائے گا اور اس کا کہنا ہے کہ وہ یہ کام ٹو تھاؤزن فٹی تک کمپلیٹ کرے گا اس کا کہنا ہے کہ اس شہر میں دس لاکھ لوگ رہ سکیں گے اور وہ بھی ارتھ کی مدد کے بھی ہے شروع میں تو مارس کولونائزیشن کے اس نظریعے کا مزاق بھرائی جاتا تھا مگر جب ناسا نے بھی سپیس ایکس کے مارس مشن کو جائن کیا تو لوگ ایلون مسک کے اس نظریعے کو قبول کرنا لگے پچھلے کئی سالوں سے سپیس ایکس راکٹ ٹیکنالوجی میں بہت ترقی حاصل کر چکی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایلون مسک کی کمپنی دیسلا الیکٹرک آٹو پائلٹ کارز بنانے میں بھی ایکسپرٹ ہیں اسی طرح سپیس ایکس راکٹ میں بھی ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے کہ وہ کم سے کم فیول استعمال کر کے اپنے مشن میں کامیاب ہو سکے مارس جو زمین سے چھے کروڑ بیس لاکھ کلومیٹر دور ہے وہاں تک انسانوں کو پہنچانے کے لیے ایک خاص سٹارشپ بنائی جا رہی ہے جو ٹیسلا میں یوز ہونے والی بیٹریز پر آپریٹ ہوگی یعنی کہ اس میں فیول بہت ہی کم مقدار میں استعمال کیا جائے گا اب یہ بات تو مان لیتے ہیں کہ ایلون مسک مارس تک انسانوں کو پہنچا دے گا مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آکسیجن کے بیہر اور بہت زیادہ سردی میں وہاں کیسے رہ سکیں گے آخر کیوں ایلون مسک اور ناسا اس ہری بری زمین کو چھوڑ کر اس پر خطر سیارے پر جانے کا پلان بنا رہے ہیں جبکہ اس بنجر سیارے پر نہ ہی آکسیجن نہ ہی کھانے پینے کا سامان اور نہ ہی بہت زیادہ سردی میں رہنے کے لیے جگہ ہیں جب مارس پر انسانوں کے رہنے کے لیے یہ بیسک فیسلیٹیز ہی موجود نہیں تو وہاں رہنا کیسے ممکن ہو سکے گا تو ناظرین میں ہوں شویبسن اور آپ دے رہیں جالب انفرمیٹیو چینل تو چلتے ہم اس انفرمیٹیو کی طرف مگر سے پہلے جالب انفرمیٹیو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آکر کو دبانا مت بولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر انفرمیٹیو آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جب اس ارث پر انسان کے رہنے کی ساری نیچرل فیسلیٹیز موجود ہیں تو پھر انسانوں کو مارس پر بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے پچھلی کئی صدیوں سے ہمارے پلانٹ کی ہیلتھ کے اوپر جو بھی ریسرچ ہو رہی تھی افسوس کے ساتھ ان تمام ریسرچ کے ریزلٹ نیگیٹیو آ رہے ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ جب سے انسان نے فسل فیولز یعنی کہ پیٹرول اور گیس کا استعمال شروع کیا ہے تب سے ہماری ارث کا تمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ تمپریچر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اس پر کسی بھی جاندار کا رہنا ممکن نہیں ہوگا یعنی اگر یہ تمپریچر اسی طرح ہی بڑھتا رہا تو آج سے تقریباً ڈیرڑ سو سالوں کے بعد یہاں انسان کے رہنا ممکن نہیں ہوگا سائنس دانوں کو ایک بات تو کنفرم ہو چکی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمارا ارث یہاں رہنے کے قابل نہیں بچے گا اور یہی وجہ ہے کہ ہم انسان اپنے لیے ایک دوسرا گھر یعنی ایک دوسرا پلانٹ ابھی سے ڈونٹ رہے ہیں لیکن صرف مارس ہی کیوں ہمارے سولر سسٹم میں تو دوسرے بھی بہت سے پلانٹ موجود ہیں ہمارے سولر سسٹم میں ہمارا ایک پڑوسی پلانٹ وینس ہے اور دوسرا مارس ویسے تو وینس مارس کے مقابلے میں کافی زیادہ ہماری ارث کے قریب ہے لیکن ہم وہاں نہیں جاسب کیونکہ وہاں بھی سب کچھ وہی ہے جس سے ہم دور بھاگ رہے ہیں یعنی گرمی جی ہاں وینس سورج کے گرد چکر لگانے والا دوسرا پلانٹ ہے جہاں پر گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ لوہ کو بھی پگلا کر رکھ دے دوسری طرف ہمارا پڑوسی ہے مارس جو سورج کی گرد چکر لگانے والا چوتھا پلانٹ ہے یہاں وینس جیسی آگ تو نہیں برستی لیکن بہت ہی شدید سردی پڑتی ہے اس سیارے پر صرف کڑاکے دار سردی ہی نہیں جو انسانوں کے لیے مشکل کھڑی کرے بلکہ نہ ہی وہاں آکسیجن ہے اور نہ ہی پانی یعنی انسان کے زندہ رہنے کے لیے بیسک فیسیلٹیز بھی وہاں موجود نہیں یہ ساری سیچویشن جاننے کے باوجود ان دونوں کے پاس آخر ایسا کیا پلان ہے جس سے وہ مارس پر انسانوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں ایلون مسک کے مطابق دو تھاوزنٹ ٹوئنٹی سکس میں پہلے مارس پر انسانوں کا ایک چھوٹا گروپ جائے گا اس گروپ کے پاس کم سے کم دو سال تک زندہ رہنے کی تمام چیزیں موجود ہوں گی یعنی کھانا پینا آکسیجن اور پریشرائید سوٹس لیکن اس گروپ کے وہاں جانے سے پہلے بھی مارس پر ایک پروٹیکٹر بنانا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ مارس پر مٹی کے خوفناک دفان انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مارس پر انسان ہی نہیں ہوں گے تو یہ شلٹر آخر بنائے گا کون حیرت انگیز طور پر یہ شلٹر مارس پر موجود روبوٹ بنائیں گے مارٹی فیشل انٹیلیجنس روبوٹس کو انسانوں سے پہلے مارس پر بھیجا جائے گا یہ ایک خاص قسم کے روبوٹس ہوں گے جو ویسے تو الگ الگ حصوں میں کام کر سکیں گے لیکن ضرورت پڑھنے پر وہ آپس میں جڑ بھی سکیں گے یہ روبوٹس انسانوں سے کافی زیادہ تیزی سے کام کریں گے یہ پہلے دو سینسرز کی مدد سے ایک خاص قسم کی مٹی کو ڈھونڈیں گے جس جگہ پر وہ خاص مٹی زیادہ پائیں گے وہیں پر وہ اپنا یونٹ قائم کر لیں گے ہی مہینوں تک روبوٹس شلٹرز بناتے رہیں گے اور ان کو ارچ سے مانیٹر کیا جاتا رہے گا شلٹرز کے کمپلیٹ ہونے کے بعد روبوٹس کا دوسرا فیز شروع ہوگا تو ناظرین اس کے بعد مارس پر پہلی بار انسانوں کا ایک گروپ لینڈ کرے گا جب انسان وہاں پہلی بار لینڈ کریں گے تو ان کے پاس بہت سارا سامان بھی موجود ہوگا تو اس سیچویشن میں روبوٹس انسانوں کو وہاں ویلکم کریں گے اور ان کا سامان اٹھا کر لینڈنگ سائٹ سے بیس یونٹ تک لے جائیں گے اور بیس یونٹ کے سینٹر کے اندر چھوٹے چھوٹے یونٹس کو رکھا جائے گا وہاں کا ایٹماسکیر بہت ہی کم ہونے کی وجہ سے انسان انہی بنائے کے چھوٹے چھوٹے یونٹس کے اندر ہی رہیں گے یہ کمام پریشرائزٹ یونٹس ایک دوسرے سے جڑے ہو گیا اور ان کو الیکٹرسٹری دینے کے لیے ایک سولر فارم روبوٹ کی مدد سے قیم کیا جائے گا اگر کسی انسان کو بیس یونٹ سے باہر جانا ہوگا تو ایک اسپیشل گاڑی دروازے سے آ کر فکس ہو جائے گی تاکہ دروازہ کھولنے سے اندر کا پریشر لیک نہ ہو سکے اب اس کے بعد مارس پر گرین ہاؤس بنایا جائے گا تاکہ مارس پر ویجیٹیشن کی جا سکے سائنس ریسرچ کے مطابق مارس پر اسٹارٹنگ میں پوٹاٹوز اور بینز لگائے جا سکیں گے گرین ہاؤس کے اندر پلانٹ جیسے جیسے بڑے ہوں گے ان میں سے ایک ایسی چیز نکلے گی جس کا ہونا مارس پر بہت ہی ضروری ہے اور وہ ہے آکسیجن یعنی کہ اس طرح مارس پر کی جانے والی ویجیٹیشن بیک وقت انسانوں کو سبزیاں بھی فرام کرے گی اور آکسیجن بھی لیکن یہ آکسیجن اتنا زیادہ نہیں ہوگا اس لیے جلد اور جلد مارس پر آکسیجن بنانے کا بھی بندوبست کیا جائے گا اس کے لیے سائنس دان پہلے سے ہی بہت سے تجربات کر چکے ہیں ایک سپیشل ڈیوائس جو سوزر انرجی کے ذریعے اپریٹ ہوگی وہ مارس کے ایٹموں سے کاربن ڈائیک سائیڈ لے کر اسی میں سے ہی ایک پراسس کے ذریعے آکسیجن کو علیدہ کر لے گی اور اس طرح سے آکسیجن تیار کر کے وہاں پر رہنے والے انسانوں کو آکسیجن فرام کی جائے گی اب ضرورت ہوگی پانی کی تو اس پر پہلے سے ہی سائنس دان بہت سے تجربات کر چکے ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ مارس کی زمین کے نیچے بہت سا پانی جمعی وی برف کی شکل میں موجود ہے تو اس برف کو پگلا کر پانی بھی بنایا جائے گا تو ناظرین ان باتوں سے پتا چلتا ہے کہ مارس پر بیجی گئی انسان بیہر ارت کی وجہ سے زندہ بھی رہ سکیں گے اور وقت پڑھنے پر واپس اس کی طرف روانہ بھی ہو سکیں گے لیکن کیا یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا کہ مارس پر جانے والے لوگ کبھی بھی اپنے ان شیلٹر سے باہر نہیں نکل سکیں گے اگر ہم نے اس پر جا کر بھی ایسی زندگی گزارنی ہے تو پھر اتنی زیادہ محنت کی کیا ضرورت ہے سائنس دانوں کے پاس اس مسئلہ کا کوئی سولیوشن تو نہیں لیکن ان کا خیال ہے کہ اگر مارس کے ایٹماسیفیر میں کچھ ایسی چیزیں کی جائیں جس سے مارس کا ٹمپریچر بڑھ جائے تو شاید آنے والے سو یا دو سو سالوں کے بعد مارس بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ آج ہماری عرب یعنی کہ سائنس دانوں کے مطابق مارس کا ٹمپریچر بڑھانے سے وہاں دوبارہ زندگی پائی جا سکتی ہے اور اس کام کے لیے جو آئیڈیاز دی جا رہے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر روبورٹس کی بند سے فیکٹریز بنائی جائیں جو صبح و شام اور دن رات صرف ایک ہی کام کریں ان کا کام ہو صرف دعا نکالنا اس دعا کی وجہ سے مارس پر بھی وہی سب کچھ ہوگا جو ارتھ پر ہو رہا ہے یعنی کہ گلوبل ورمنگ دوسری طرف ایلون مسک نے مارس کا ٹمپریچر بڑھانے کے لیے ایک آئیڈیا دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اس پر نیوکلئر ویپن کا استعمال کریں گے ان کا کہنا ہے کہ اس پر دس ہزار نیوکلئر میزائلز فائر کیے جائیں گے اور ایسا کرنے سے مارس کا ٹمپریچر بڑھے گا جس کی وجہ سے جلد از جلد مارس انسانوں کے رہنے کی قابل بن سکے گا تو دوستو ایلون مسک اور ناسا کا ابھی تک کا پلان یہی ہے کہ ٹو تھاوزن ٹوئنٹی سکس میں پہلے انسانوں کا چھوٹا گروپ وہاں جا کر مختلف ایکسپیریمنٹس کرے گا ٹو تھاوزن ٹفٹی تک مارس پر دس لاکھ لوگ ایسے ہی پریشرائزڈ کیبنز میں رہیں گے اور ساتھ ساتھ مارس کا ٹمپریچر بڑھانے کے لیے بھی کوششیں کی جاتی رہیں گے ان کا خیال ہے کہ وہاں دو سو سالوں کے بعد وہ مارس کو بھی ارتھ جیسا پلانٹ بنانے میں کاویاب ہو جائیں گے تو ناظرین امید ہے آپ کو جالب انفرمیٹو چینل کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ میں اپنی اس چینل کے ذریعے اور بھی بہت سے اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں گا تب تک خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی